میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے رمضان کے استقبال کی تیاری کرو جب رجب کا مہینہ آتا تو اب اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان یا اللہ ہمارے رجب شعبان میں برکت دے اور رمضان کا مہینہ ہمارے نصیب فرمائے اللہ مسلم اللہ مسلمنا لرمضان اے اللہ ہمیں رمضان تک سلامتی کے ساتھ پہنچا دے وسلمہ لنا اور اسے سلامتی کے ساتھ ہم تک پہنچا دے وَتَسَلَّمْهُ مِنَّا پھر ہمارے روزے اس میں قبول بھی فرما لے اتنی جلد پہلے سے رمضان کا استقبال فرماتے شعبان کا چاند خود دیکھنے کی کوشش فرماتے تھے شعبان کے چاند کو خود دیکھنے کا احتمام فرماتے تھے اور چاند نظر آ جاتا تو روزہ رکھتے تھے شعبان کا چاند نظر نہیں آتا تھا تو روزہ نہیں رکھتے تھے چاند نظر آ جاتا تھا شعبان کا تو رمضان کے استقبال کے لئے روزہ رکھتے تھے اور رمضان قرآن کا مہینہ ہے شہر رمضان الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنِ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا علاقے ہونا چاہئے رمضان کا مہینہ جس میں روزہ فرض ہوا وہ آگے کہا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَفَ الْيَسُمْ جو مہینے میں جو مہینے کو دیکھ لے پالے تو روزہ رکھے لیکن رمضان کا تعارف کیسے ہے رمضان کا مہینہ جس میں قرآن کو اترا گیا رمضان کا تعارف قرآن سے ہے یہ اشارہ ہے کہ یہ مہینہ قرآن کا ہے اس میں قرآن اترا اس میں تورات اتری اس میں زبور اتری اس میں انجید اتری اس میں صحفِ ابراہیم اترے صحفِ موسیٰ اترے لہٰذا عمت کو خاموش پیغام دیا ہے کہ رمضان قرآن کے ساتھ گزارو موبائل بند کر دو لیب ٹاپ بند کر دو فیس بک بند کر دو سوشل میڈیا بند کر دو یا ٹاک شوز بند کر دو ایک مہینے کے لئے ٹی وی بند کر دو اخبار بند کر دو بس قرآن کے ساتھ بیٹھ جاؤ مردو یا عورت قرآن کے ساتھ چلاوت بھی کرو اور کچھ مقرر کر کے ترجمہ بھی پڑھو بھائیو بھینو میرا درد ہے میرا دکھ ہے ہم قرآن سے بہت دور ہو گئے ہیں ہم قرآن سے بہت دور ہو گئے ہیں ہم نے قرآن رکھ لیا ہے صرف ختم پڑھنے کے لئے فاتحہ پڑھنے کے لئے یا کیجی کی دکان کھلتی ہے تو یاسین پڑھنے کے لئے ہم نے قرآن فال نکالنے کے لئے ہم نے قرآن اموات پر پڑھنے کے لئے یہ ساری باتیں کرو دیکھیں قرآن کا موضوع تو ہدایت ہے قرآن کا موضوع تو ہدایت ہے اور ہدایت ملتی ہے قرآن پڑھنے سے اور صرف پڑھنے سے نہیں سمجھنے سے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے میں یوں کہتا ہوں اگر آپ کو سارے قرآن میں کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو پورے قرآن میں ٹوٹل ایٹی نائن اسی جمانون انانوے نواسی صرف انانوے دفعہ میرے اللہ نے کہا ہے یا ایوہا اللہ دفعہ آمنو اے ایمانورو تو اللہ کیا کہہ رہا ہے مجھ سے بات کرنے لگا ہے یا ایوہ الناس پوری دنیا سے بات ہے یا ایوہ اللہ دین کفر کافروں سے بات ہے یا اہل الكتاب حسانیوں سے بات ہے یہودیوں سے بات ہے یا ایوہ اللہ دینآہادو یہودیوں سے بات ہو رہے ہیں لیکن یا بنی آدم ساری دنیا سے بات ہو رہے ہیں لیکن آپ کہتے ہیں نا یا ایوہ اللہ دین آمنو تو اس کے مثال ایسے ہیں جیسے آپ سب بیٹھے ہو او ان کو یہاں بلا دیتا ہوں یوں باشور کر دیتا ہوں اب سب کے دل میں آئے گا خاص بات ہے تو خاص بات ہو رہی ہے میرا رب قرآن کے تیس پاروں میں میں قربان جاؤں کتنا ہے تھوڑے ہمیں اللہ نے حکم سنائے صرف ایٹی نائن دفعہ اے ایمان والو اس کے بعد اللہ کیا کہتا ہے اللہ کے واسطے اتنا تو پڑھ لو کہ یا اللہ تو کیا کی جانا ہے اور اس میں ہر دفعہ نیا حکم نہیں ہے ایک ہی حکم کئی دفعہ آیا ہے یا ایولیز آمنو ات قللہ قدقاتی یا ایولیز آمنو اتقاللہ والتنظر نفس ما قدمت لغت والتقاللہ یا ایولیز آمنو اتقاللہ وآمنو برسولہ اتقاللہ 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 تقرار کے ساتھ تو میرے بھائی بہنوں اتنا تو قرآن دیکھ لو کہ یا ایولیز آمنو کہ بعد اللہ کیا کہتا ہے کیا کہہ رہا ہے جس کا ترجمہ پسند ہے اس کا پڑھ کے دیکھ لو کہ میرا اللہ مجھ سے کیا کہتا ہے اللہ کے واسطے قرآن سے دوری ختم کرو قرآن سے اخبار پڑھنے کے لیے بھی ٹائم ہے ٹاک شو دیکھنے کے لیے بھی ٹائم ہے فضولیات کے لیے بھی ٹائم ہے آدھا کھنٹہ نکالو آدھا کھنٹہ پندرہ منٹ دس منٹ چلو ایک آیت ایک آیت تو میرے بھائی بہنوں اس مہینے کو قرآن کا مہینہ بناو فمن شہد منکم الشہرف اليسوم مہینہ آگیا روزہ رکھو فمن کانا مریدانو علا سفرن فعدتن من ایام اخر مریضو سفر میں وہ بعد میں رکھ لوں ایک لفظ ہو رہا ہے ولی تکملو لعدہ اس مہینے کو مکمل کرو پورا کرو لیکن لفظ ہے کمال کمال کا کیا مطلب ہوتا ہے صفات میں پورا کرنا تمام کا کیا مطلب ہوتا ہے اجزاء میں پورا کرنا روزہ کو کمال تک پہنچانے کے لیے چار چیزوں کو چھوڑنا ہوتا چار چیز اگر ہیں نہیں ہے تو مبارک کو ہیں تو چھوڑنا ہوتا میرے نبی نے فرما ہے جو شراب پیتا ہے اس کا روزہ اوپر نہیں جاتا ہے تو اگر کسی کو عادت ہے تو بکر پھر شرابی تو تھوڑے ہیں جو ماماپ کا نافرمان ہے اس کا روزہ اوپر نہیں جاتا ہے یہ بہت زیادہ ہیں ماماپ کی نافرمانی تو جنگل کی گھاس کی طرف پھیلی ہوئی ہے شاید ہی کوئی خوش قسمت ماماپ ہوں گے جن کی اولاد ان کی آنکھوں کی ٹھنڈوک ہوگی پرنا آج کل اولاد سینے کا کانٹا بن ہوئے ہیں اور کانٹے کی طرح چوبے میں خنجر کی طرح کار رہے ہیں ماؤں کو روتے دیکھا ہے تڑپتے دیکھا ہے ماماپ کو مجھے ایک باپ کہہ رہا ہے باپ میرے علاقے کے زمیدہ رفوت ہوگئے پرانا تعلق میرا پتر اگ جس سڑتا پہ ہو میں دعا نہ کر اسلام باچھ کر ہاں میرے سامنے بیٹھ کے کہ مولانا صاحب امام یہاں دیئے جا اگ کے سردہ پہ ہو سی تو میں نا اکسانلہ سائیں میرے قطر نبشا تو ماؤں باپ کی نا فرمانی کہ روزے کو نہیں پورے دین کو روک دیتی ہے پورے دین کو روک دیتی ہے صرف روزہ نہیں ہے پورا دین رک جاتا ہے ایک صحابی ان کی بیگم کا پیغام آیا ہے کہ میرے خامن مر رہے ہیں کلمہ نہیں پڑھا جا صحابی جن کے برے ملک میرے معبوب تیرا ہر صحابی جنتی وعدہ وعدہ کیا ان کی خطائیں معاف یہ نہیں کن سے گناہ نہیں ہوئے ہوئے کہاں ہم نے معاف کر دی آپ کی طفیل معاف کر دی تو آپ تھوڑے ہوئے گئے کہاں بیٹا کلمہ پڑھو کہاں جی نہیں پڑھا جا رہا ہے گولنے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا ہے آپ نے پوچھا مام باپ میں کون ہے کہاں جی ماں آپ نے پوچھا ناراض ہے کہاں جی ناراض ہے ہم بڑھو وہ آگئی تو آپ نے پوچھا الکمہ کی ماں تم ناراض ہو بیٹے سے کہاں جی ناراض ہو کیوں ناراض ہو اب وجہ سننا آج کل کی وجہ نہیں وجہ سننا کہاں رسول اللہ میرا بچہ بہت نیک ہے رات کا اٹھنے والا تھا دن کا روزے والا تھا لیکن مجھ سے بات بدتمیزی سے کرتا تھا سخت لہجے میں بولتا تھا با مجھے اس کا دکھ ہے اس نے اپنی سبان سے میرا دل توڑا اب زخمی کی اللہ ہو آج کی طرح نہیں کہ امام آپ کو ٹھکے دیے جا رہے ہیں گالیاں دی جا رہی ہیں صرف اتنا کہ یہ مجھے بدتمیزی کے ساتھ مجھ سے بولتا تھا تو آپ نے کہا ماف کرو گی کہاں میرا جی نہیں چاہتا آپ نے کہا میں آگ لگا دوں اس کو پھر سفارش کرو گی کہ نہیں اتنی تو ناراض نہیں کہ آگ میں جلتا دیکھ کہ پھر اگر تو انہیں اسے معاف نہ کیا تو اللہ اسے آگ میں جلا دیکھ کہا چھو میں معاف کرتے ہوں میں معاف کرتے ہوں آپ نے کہا بیٹو کہو لا الہ الا اللہ تو ان کی زبان سے نکل لا الہ الا اللہ اور جان نکل پھر آپ نے ان کا جنازہ پڑھا اور جنازے کے بعد آپ نے اعلان فرمایا جس نے ماں باپ کو تکلیف دی اس پہ اللہ کی لعنت فرشتوں کی لعنت زمین آسمان کی لعنت نہ ان کے نماز قبول ہے نہ روزہ قبول نہ حج قبول ہے تو روزے کو روکنے والی چیز ہے شراب ماں باپ کی نماز فرمائے لیکن ماں باپ سے بھی کہتا ہوں ایسے رویے مت اختیار کرو کہ اولاد گستاخ ہو جائے آج کے نوے فیصد ماں باپ اپنی خطاؤں سے اولاد کو گستاخ بنا رہے انہیں پتہ نہیں ہے کہ اولاد کو لے کے کیسے چلنا تربیت چڑھائی چڑھنے کو کہتا ہے رب واسع ہے تربیت اور چڑھائی چڑھنے میں پسینے آتے ہیں مدن ٹوٹتا ہے اور آج کی تربیت ہے ڈنڈے مارو بیزت کرو ڈنڈے مارو بیزت کرو چاہے ماں باپ ہو چاہے سکول ہو چاہے مدرسہ ہو چاہے وہ مکتب ہو بیزت کرو یہ چیز گستاخی پیدا کرتی ہے میرے نبی نے کہا اکرمو اولادکم اکرمو اولادکم اپنی اولاد کو عزت دو حسلی کا فرمان ہے یہ تم سے اگلے زمانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اگر اپنے نام کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو ان کو عزت دو اور میرے نبی کیسے عزت دیتے تھے اس فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا گھر تشریف لاتی کبھی کبھی تو نہیں آتی دیوار کسا دیوار ہے آنا جانا لگا ہوئے لگا ہوئے لگا ہوئے جتنی دفعہ آتی ہیں اور جب آتی ہیں جتنی دفعہ آتی ہیں اور جب آتی ہیں میرے نبی کھڑے ہو جاتے ہیں چار پا روپائے کھڑے ہو جاتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ فاطمہ ہیں یہ میرے نبی ہیں یہاں کھڑے کو انتظار نہیں کرتے تھے آگے بڑھ جاتے تھے آگے بڑھتے تھے اور آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑتے پھر یہاں بوسا لیتے پھر ان کا ہاتھ پکڑ کے لاتے پہلے اپنی بیٹی کو بٹھاتے اس کے بعد خود بیٹھتے تھے سبحان اللہ کیا کمال ہے کر کے دکھایا ہم تو اپنے بیٹوں کا کبھی شاباش نہیں دیتے میں نے ایک دوست سے کہا ہے اپنے بچوں کو کبھی شاباش بھی دیا کر ککیس گل دن شاباش دیمان سارا دن ستران دن شاباش دیمان فلمان میں دن شاباش دیمان گانے سون دن شاباش دیمان میں کہیے یہ تو برائیاں ہو گئیں کوئی اچھائیاں بھی دیکھ اچھائیاں بھی ہوگی چونکہ ہر انسان کے اندر نیکٹیف تار بھی ہے یہ کیوں نہیں کیا یہ کیوں نہیں کیا یہ کرنا تھا اور ایک یہ پڑائیوں نے تباہ کر دیا ہماری نسل کو ہماری اولاد کو تین سال کا بچہ جسے ماں کی گود کی ضرورت ہوتی ہے وہ ظالم ماں ہے جو تین سال کے بچے کو سکول کے حوالے کر دیتی تیسرا جس سے روزہ برواد ہوتا ہے جو رشتے داروں سے لڑتا ہے خون کے ماں کے رشتے باپ باپ کا رشتہ چچا باپ کا رشتہ باپ کی طرف سے جو بھی رشتے آ رہے ہیں باپ کی طرف سے ان سے لڑائی جھگڑے ماں کی طرف سے رشتہ خالہ نانی نانا مامو باپ کا رشتہ پوپی پوپا خالہ خالو جو ان سے سینک پساتا رہتا ہے لڑتا رہتا ہے اس کا روزہ بھی پٹھ جاتا ہے اوپر نہیں آتا ہے تو بھائی اگر کوئی ایسا لڑائی بڑائی کا چکر ہے اس سے بھی توبہ کرو اپنے روزے کو بچاؤ چوتھا جو کسی کے لئے دل میں نفرت پالتا ہے دل میں بغض پالتا ہے دل میں کینہ پالتا ہے اس کا روزہ بھی اٹک جاتا ہے اپنے دل کو بھائیوں بہنوں نفرت سے صاف کرو بغض سے کینہ سے صاف کرو ماں باپ کی دعائیں لو رشتہ داروں سے سلعہ کرو اپنے روزہ بچاؤ تاکہ اللہ تقوی کا لباس دے اور اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہو سکے میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو سارہ سالی روزے رکھتے تھے سارہ سالی روزے رکھتے تھے اور ہمیں اللہ نے سہری عطا فرمائی پہلی امتوں کو سہری نہیں ملی ہمیں اللہ تعالی نے سہری عطا فرمائی ہمیں بھی چوبیس گھنٹے کا روزہ ملا افتاری کر کے آنکھ لگی روزہ شروع ہو گیا روزہ شروع ہو گیا جو پہلا ہوتا تھا تو ہمارا بھی ایسے ہی ہوا تو ایک صحابی ہیں قیس بین ساری ماں وہ آئے مزدور تھے افتاری کا سامان نہیں تھا بیوی کی سامان لینے ان کی آنکھ لگ گئے ان کو آنے میں دیر ہو گئے سورج چھپ گیا دیکھا تو سوئی پڑے کہا ہے ابن ساری ماں مارا گیا کیا ہوا کہ روزہ شروع ہو گیا روزہ شروع ہو گیا تو دوپیر کو بے ہوش ہو گئے اور ایک روایت میں تھا نماز پڑھنے گیا گر کے بے ہوش ہو گئے علیکہ نبی کو پتہ چلا بہت غمگین ہوئے تو اللہ نے قرآن اتار دیا چل میرے محبوب تیری امت کو اجازت ہے سہری تک کھاؤ سہری تک کھاؤ تو اللہ نے ہمیں سہری عطا فرمائے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سہری کے کھانے کی تاقید فرماتے تھے کہ یہ برکت والا کھانا ہے اللہ اس کے فرشلے سہری کھانے والوں پر برکتیں رحمتیں نازل فرماتے ہیں خود ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سہری کا احتمام فرماتے تھے آپ تو عام طور پر دو چار کھجور ہیں گلاس پانی بس آپ کی سہری ہو جاتے ہیں اور آپ افطار بھی ایسے فرماتے تھے کہ صحابی فرماتے ہیں آپ ایسے بیٹھے تھے آپ کے ہاتھ میں کھجور ہوتی تھے کھجور لے کے بیٹھے ہوتی تھے اور ایک صحابی ٹیلے پہ چڑھواتا تھا یا کسی مکان کی چھت پہ چڑھواتا تھا اور اس کو امر تھا بھئے صورت کو دیکھتے رہنا آپ کھجور آپ کیسے ہاتھ میں ہوتی تھے جو ہی وہ کہتا یا رسول اللہ صورت ڈوب گیا تو آپ فوراں کھجور موں میں لیتے تھے پھر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے پانی پیتے تھے آپ نے پانی پہ افطار کیا ہے آپ نے دودھ پہ افطار کیا ہے آپ نے کھجور پہ افطار کیا ہے آپ نے سدو بھی پیا ہے اور سہری میں آپ نے روٹی بھی کھائی ہے کھجور بھی کھائی ہے دودھ بھی پیا ہے زیتون کے ساتھ بھی لیا ہے زیتون اور روٹی کے ساتھ آپ نے افطاری بھی فرمائی افطاری کی دعوت میں بھی شرکت فرمائی ہے ساد بن ماز نے افطاری کی دعوت کی صحابہ کی آپ تشریف لے گیا افطاری کرانا میرے نبی کی سنت طریقہ چلا رہا ہے ساد بن عبادہ نے افطاری کی تو آپ اس میں تشریف لے گیا ہے تو وہاں زیتون جو کی تازہ روٹی اور زیتون کے ساتھ تو اندازہ کرتے تھے میرے نبی کی موجودگی میں ہوا کہ سب نے خیال کیا سورج غروب ہو گیا سب نے کھا لیا تو ایک دم بادل ہٹے تو سورج کھڑا ہوا تھا پھر سب نے اس روزے کی شوال میں جا کر قضا کی پورے مدینے سے یہ کام ہوا کہ وہ سورج کی موجودگی میں روزہ کھول لیا جب بادل ہٹے تو پتہ جلا سورج تو بھی کھڑا ہوا ہے اب ہفتے کو جاتے تھے قبا ہر ہفتے کو اشراق ماں پڑتے تھے لیکن رمضان میں سترہ رمضان پتہ نہیں کیا وجہ ہے اس میں کیا حکمت ہے سترہ رمضان آپ قبا تشریف لے جاتے تھے اور وہاں مسجد میں قیام فرماتے تھے تھوڑے دیر کے لیے اور پھر وہاں سے آپ واپس تشریف لاتے تھے اور آخری اشراق اعتقاف ایک پورا مہینہ اعتقاف کیا پھر اس کے بعد دستے نے اعتقاف کیا اور جس ہر رمضان کے بعد آپ اللہ کے پاس گئے اس سالہ آپ نے بیس دن اعتقاف کیا بیس دن ایک دفعہ اعتقاف آپ نے اٹھا دیا ایسے ہوا کہ آپ نے اعتقاف اعتقاف میں بیٹھے تو حضرت صفیہ رضی اللہ نے آپ سے اجازت مانگی کہ میں بھی آپ کے لئے بیٹھ جاؤں گا بیٹھ جاؤں انہوں نے بھی آپ کے لئے خیمہ لگتا تھا چھوٹا سا خیمہ تھا اس میں چار پائی ہوتی تھی اس پر بس سروتا تھا اور کبھی آپ مغرب اشاہ کے درمیان نہاتے بھی تھے چونکہ گرمیوں کا رمضان پائے نا سارا آپ نے گرمیوں کا رمضان پائے تو آپ اپنے اوپر پانی ڈلواتے تھے اور کبھی یوں لیٹ جاتے اور سر آپ کا کھڑکی میں شلا جاتا اور آئیشہ رضی اللہ عنہ آپ کا سر دھوکے کنگی فرماتی تیل لگاتی کنگی فرماتی آپ پشاہ بستنجے کے لئے گھر تشریف جاتے لیکن افسحری اور افتاری اعتقاف کی حالت میں آپ نے کر نہیں کی بلکہ مسجد میں آکے انوش فرماتی تھے تو احض صفیہ کی دیکھا دیکھی دو اور ازواج متحرات نے بھی خیمے لگا لیے تو پھر آپ نے اپنا اعتقاف موقوف کر دیا کہ وہ ایک گھر کا محول بن گیا اور اعتقاف کا مقصد ہوتا ہے خلوت اور تنہائی خلوت اور تنہائی تکہ اللہ سے آدمی اکھل کے بات کر سکے تو پھر آپ نے اعتقاف شبال میں دس دن اس کے اپنے پورے فرمائے تو آخری اشرہ میں آپ اعتقاف کا معمول تھا اور ایک چیز آپ نے ہمیں دیت ترابی کے نماز تین دن آپ نے نماز پڑھا گیا اور چوتھے دن مسجد پھر گئی باہر بھی جگہ نہ تو آپ آئے ہی نہیں سہری تک لوگ بیٹھے رہے تو آپ سہری کے قریب آئے تو آپ نے فرمائے میں دیکھ رہا تھا تم سارے آئے تھے لیکن میں اس لئے نہیں آئے کہ مجھے ڈر لگا کہیں تمہارے پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے تکلیف سے بجائنے کے لئے بنیں تو پھر اللہ کے نبی کے دور میں صحابہ پانچ پانچ چھے چھے کی ٹولیاں بنا کر قرآن سنتے تھے اور کوئی یہاں کوئی یہاں کوئی یہاں اور رقات متعین نہیں تھے کوئی دس پڑھ رہا کوئی آٹ پڑھ رہا کوئی بارہ پڑھ رہا کوئی بیس پڑھ رہا صدیقی دور میں بھی ایسے ہی تھا کہ سارے مختلف ایسے پڑھتے تھے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں پھر کہاں ان سب کو میں جمع کروں گا سب کو جمع کر کے اور عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ کو امام بنایا اور آپ نے بیس تراویی پا قائدہ قرآن کے پورے ختم کے ساتھ اس کو آپ نے شروع فرمایا اور ادھر عبداللہ بن سائب رضی اللہ تعالیٰ کو خواتین کا امام مقرر فرمایا کہ وہ ان کو تراوی پڑھائیں اور اس نے قرآن سنائیں یہ جو حرم شریف میں دعا ہوتی ہے ختم قرآن کی نا آخری رکعت میں قلودر بن ناس یہ دعا حضرت عثمان نے شروع کروائی کہ جب قرآن ختم ہو رہا تھا اور آخری دو رکعت رہ گئیں تو آپ نے حافظ سے کہا جب قرآن ختم کرو تو دعا کرنا انہیں کہا جی کیا دعا کروں کہ جو تیرے دل میں یہ کرنا ہے تو یہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سنت ہے کہ پھر انہوں نے یہ دعا مگوانا شروع فرمائی اور اس وقت سے اب تک یہ امت کا معمول چلا رہا ہے اچھا یہ جو ہم دو چار تراوی کے بعد بیٹھتے ہیں اور ایک چھوٹی سی دعا پڑھتے ہیں اور پھر کھڑے ہو جاتے ہیں یہ ترویہ ترویہ ہوتا ہے تھوڑی دیر آرام کرنا ترویہ تھوڑی دیر آرام کرنا کو کہتے ہیں ترویہ اور اس کی جمع تراوی ترویہ پڑھنے کے بعد ایک تواف کرتے تھے پھر چار رکعات پڑھتے تھے پھر ایک تواف کرتے تھے انہوں نے ساری رات لگ جانتی ہے وہ دو جا کے سہری میں مشکل سے جا کے ان کی تراویہ ختم ہوتی تھے جب مدینہ والوں نے لیکھا یہ تو تواف کرتے ہیں تراویہ پڑھتے ہیں ساڑھے گولتا بیداللہ ہے نہیں آپا کی کریے انہوں نے بیس کی چالیس کرتے تھے وہ کبھی چالیس چالیس رکعات پڑھتے تھے بڑھانے میں کوئی منع کوئی نہیں چونکہ صلاة اللہ علیہ مصنع مصنع تو ان کے مقابلے میں چالیس چالیس رکعات پڑھتے تھے حفظتیہ سالم رحمت اللہ علیہ تھے مسجد نبوی کے بہت بڑے عالم اور بڑے ان کا حل کا آتا ہے میں ان کے در سے بڑا فائدہ اٹھا ہے ان کے در سے میں نے بہت فائدہ اٹھا ہے میں جب حج پہ جاتا لمبار سا ٹھائر نہ ہوتا تھا تو میں ان کے مغرب سے شاہ روزانہ بیٹھتا تھا اور وہ بندہ علم کا ایک بحر زخار تھا میں ملا بھی ہوں تو انہیں ایک رسالہ لکھا ہے تراوی پر خاش اس کا عردو ترجمہ ہوتا ہے تو میں آپ کو کہتا ہے اسے پڑھو تو اللہ نے ہمیں ایک تراوی کی نماز عطا فرمائی جس کے ہر سجدے پر حدیث میں آتا ہے ڈیڑھ ہزار نیکی لکھی جاتا ایک سجدہ کتنی اور ہر سجدے پر ایک گھر بنتا ہے کسی اس کا صدق یا عقود کتنا بڑا ہوتا ہے ساٹھ ہزار سونے چاندی کے دروازے ہوتا ہے ہر سجدے پر کیا ملتا ہے ایک درخت جس کے نیچے سو سال عربی کھوڑا دوڑ سکتا ہے پھر تراوی اور روزے کے بدلے کیا ملتا ہے اللہ آخری رات کہتا ہے میرے بندے بندیوں جن کا روزہ رات کی تراوی میں نے دیکھا میں نے قبول کیا جاؤو معاف کر دیا ایک سہری میں اللہ کے نبی کے سامنے بکھرے کسی لی پیش کی گئی آپ کے گھر میں تو نہیں پکتے ان سے پک کر آئی تو آپ کھا رہے تھے تو حضرت علی بھی آپ کے ساتھ تو عرباز بین ساریہ اوپر سے آگیا اب نے کہا آؤ برکت کا کھانا ہمارے ساتھ کھاؤ وہ بھی بیٹھ گئے چینوں کھا رہے ہیں بلال آئے یا رسول اللہ نماز ٹائم ختم اور یہ کہہ کے باہر چلے گئے ازان دینے سے پہلے پھر دیکھنے آئے کہ چھوڑ دیا کھانا تو ازان دوں آئے تو آپ ابھی کھا رہے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ واللہ لقد اسبحتہ اللہ کی قسم ٹائم ختم ہو گیا یعنی صبح ہو گئی تاب نے یوں کہت تیرہ بھلا ہو جائے ارے بلال صبح نہیں ہوئی تھی تیری قسم کی وجہ سے اللہ نے اسے پہلے نکال دیا کہ تیری قسم جھوٹی نہ پڑ جائے تیری قسم پر اللہ نے اسے پہلے نکال دیا اور اس پر حضرت علی نے بعد میں فرمایا اگر بلال قسم نہ اٹھا دے تو جب تک میرے نبی کھاتے رہتے صبح نہیں ہونی عبید رضی اللہ عنہ ریک بنا رہے تھے ریک تو میرے نبی کو دستی کا گوشت بڑا پسند تھا تاب نے کہا عبید مجھے دستی تو پکڑا نا تو انہیں اسے نکال کے دے دی تاب نے اس کو یوں پکڑا ہٹی کے دونوں کناروں سے ایسا اور دانتوں سے کٹ کٹ کے کھایا اور پھینک دیا عبید نبی لے دستی پکڑا نا انہیں پھر نکال کے دی دی آپ نے پھر یوں پکڑا اور پھینک دو بکری کی دوئی ہوتی آپ نے کہا نبی لے دستی پکڑا نا وہ کچھے نکلے یا رسول اللہ بکری کی دو دوئی ہوتی آپ نے کہا ارے عبید اگر تو ہاتھ ڈال دیتا تو جب تک میں کہتا رہتا مجھے اللہ دستیاں نکال کے کھلاتا رہا کھلاتا رہا تو بھائیو اللہ نے ہمیں بہت خوبصورت مہینہ دیا ہے اب اس کی رحمتوں کا مہینہ ہے چہنم کے دروازے بند ہیں جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور اللہ کی معافی کے اعلان ہو رہے ہیں آپ اس کی لڑائیاں معاف کرو چھکڑے معاف کرو جس سے بھی ہو بیوی سے لڑائی ہے بیوی کی خون سے لڑائی ہے ماں باپ کی بچوں سے بچوں کی ماں باپ سے بھائی بھائی سے پارٹنر پارٹنر سے دوست دوست سے اللہ کے واسطے دفن کر دو دفن کر اپنے ملک کو پاک کر دو لڑائیوں سے فرقہ واریت سے اس رمضان میں فرقہ واریت کو دفن کر دو یہ آگ جو پھڑکی ہے مجھے پتہ ہے میں کہاں مجھا سکتا ہوں لیکن میں وہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ وہ کبوتر نے دو چونچ پانی ڈالا تھا بس میں وہ کبوتر بننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بجھے نہ بجھے میں اللہ کو کہتا ہوں سکوں گا یا اللہ میں نے تو پانی ڈالنے کی کوشش کی تھی لیکن بھڑکانے والے زیادہ ہیں بجھانے والے تھوڑے ہیں لیکن تم تو نہ نہ پھڑکو تم تو نہ پھڑکو ایسی باتیں مت سنو جو تمہیں فرقوں میں باٹنے ہیں جو تمہیں کسی دوسرے مسلمان فرقے کے بارے میں نفرت سے پھر دیں کفر سے پھر دیں ارے بھائیو کسی کو کافر کہنا آسان کام نہیں ہوتا ہے آسان کام نہیں ہوتا ہے اللہ کے واسطے وقت کی رفتار دیکھو افق کا رنگ دیکھو آسمان کے تیور دیکھو زمین کی گردج دیکھو اتنے زمین بھی تیور بدل نہیں ہے فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے اس کے باوجود اس قدر نفرت دین کے نام پر کون جائے گا جنت کس کے لئے جنت پھر ہیو دروازے اپنے مسئلک پہ قابو رہو دوسرے کو اس طرح دوسرے کے لئے بھی جنت کا درواز آپ کھڑا رکھو صرف آپ انہیں محسسے نہ کھڑو آسان اندر جا کے اتووت کنڈالا لانا کہیں وڑنی نہیں دے ایسی ہما کرنا کرو میرے نبی کے امت بہت بڑی امت ہے اور میرا رب بڑا کریم رب ہے اس رمضان کے مہینے کو محبت کا رمضان بناو دردوزر کا رمضان بناو راتوں کو تراوی پڑو دن میں روزہ رکھو انشاءاللہ سارے گناہ ماف ہوں گے اور مہینے کے آخر میں ہے مالدار آدمی کے اوپر کہ وہ روزے کی زکاعت ادا کرے روزے کی زکاعت ادا کرے جو کشمش کے حساب سے دو ہزار کے قریب بنتی ہے خجور کے حساب سے کوئی آٹھ نہ ہو تو میں ایسی اندازن کہہ رہا ہوں اور گندوں کے حساب سے تو اخبار میں پڑا تھا ایک سو روپے بنتی لیکن جو لوگ مالدار ہیں گندوں کے حساب سے نہیں تو کشمش کے حساب سے دو تو انشاءاللہ اس کا آپ کو بہت عجریزیم اتا فرمائے